اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھی ٹیسٹی ایزی اینڈ کوئک ریسیپی لے کر آئی ہوں ماہ خلیہ ریسیپی کا نام ہے ماہ خلیہ حیدر آباد میں جو ہم لوگ بچپن سے دیکھتے ہوئے ہیں میرے امی بناتے تھے وہ ٹیم کا میں بنا رہی ہوں تو ایک ریسیپی تو ہے آلریڈی ماہ خلیہ کے ریسیپی ہے میرے چینل پر لیکن وہ الگ تاریخے سے بنائی تھی میں اور یہ الگ میتھر سے بناؤں گی انشاءاللہ بہت ہی اچھا ٹیسٹی ہوتا میرے تاریخے سے بنائی آپ لوگ بنا کر کھائیے پھر بولنا پھر آپ کے انجمرہ سے ہی صحیح بولے تھے الحمدللہ بیس سال کا ایکسپریئنس ہے اللہ کے فضل سے تو انشاءاللہ اللہ سے امید کرتی ہوں کہ میں جتنے بھی ریسیپیس بناتی ہوں آپ سب کو پسن آئے انشاءاللہ تو چلیے میں آپ کو پتاتی مہا خلیہ کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پر دیکھئے مٹن ہے یہ آدھے کلو مٹن ہے آدھے کلو سے بڑھ کے ہے آدھے کلو مٹن ہے تھوڑا ہٹی ہے تھوڑا بولنے زیادہ ہے اور یہاں پر مسالوں میں دیکھیا یہ دو چمج یہ چمج سے ٹی سپون سے دو چمج خوپرہ خوپرہ کم لے خوپرہ کھانے سے کیا ہے ایسیڈی پرابلم ہوتی سینہ جلتا ہوں سے یہاں پر تیل ہے دیکھئے دو چمج تیل لے لے لیے سیسیمن سیٹس بولتے ہیں اور یہ دیکھئے پینٹس پھلی ہے یہ یہ بھی دو چمج لے لیے اصل مہا خلیہ کا مسالہ یہی ہے تیل پھلی خوپرہ دو دو چمج یہاں پر دیکھئے میڈیم سیز کی ایک انین لے 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 رفری کٹ کر اس کو ہم یہ جو مسالے ہیں یہ تیل پھلی خوپرہ اور یہ پیاس اور یہاں پر سے زیرہ لیں گے اور دھنیا پورڈر یہ اصل مسالے ہیں میں خلیہ کے سمج گئے آپ لوگ گئے تو گئے دو سے تیر منٹ میں آپ لوگ ڈیٹل بتاتی تاکہ اچھی ترہ سمجھ بیا یہاں پر آپ لوگ بول رہے ہیں کہ مائے خلیا میں ملک کیسا ڈالتے ہیں تو ایک بار ڈال کے دیکھئے بنا کے دیکھئے میرے طریقے سے انشاءاللہ تالہ ایک الگی یونک ٹیسٹ آئیں گا اور بہت ہی ٹیسٹی بنیں گا اور یہاں پر یہ کری پتہ ہے جو میں اس کو ثابت ایسا نئے دالتی میں کیونکہ میرے گھر میں نئے پسند کرتے ہیں نیوالے میں ایسا آتے ہیے کرییا پاک کے پتے اسی لئے میں کیا کروں گی یہ کرییا پاک کو اور یہ ٹماٹوں کو گرینٹنگ دار میں دال کروئے اچھا فائن پیسٹ بنا لوں کی ٹھیک ہے نا بس یہ بیسک مسالے ہے اور کوکنگ آئل ہے سمجھ گئے نا آپ لوگ بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ویلکم ٹو مین چینل کیسے ہیں آپ سب اللہ سے امیت کرتے ہیں آپ سب خیریہ سوئیں گے اللہم اللہ ماری 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 فائبلی بھی الحمدللہ خیریہ سوئیں گے یہ رٹا مارتی ہوں مارے روز الحمدللہ جب ہی ویڈیو بناتی ہوں اللہ ہم تمام عمد مسلمہ علامہ رسول کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دنیا بھر میں جیتے ہیں مسلمان پریشان ہیں بے گھر ہیں ان پر ظلم ہو رہا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے حفاظت فرمائے خوش رکھے آباد رکھے صحت کے ساتھ رکھے آمین میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلی ویڈیو کلپ میں کہ ماہ خلیہ کی ریسی پی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور جو مسالے میں آپ کو بتائیتی آپ کو اچھی طرح دیکھئے اگر آپ کو نئے سمجھ میں آیا تو پھر دوبارہ ایک بار پلیس میں ریکویسٹ کر دی ہوں آپ سے دوبارہ پھر سے آپ وہ ویڈیو دیکھ کے بنا سکتے ہو بہت ہی اچھا آسانی سے بتاتی ہوں اگر پھر بھی نئے سمجھ میں آرہا تو ریپیٹ کر لیے پھر ایک بار یہاں پر دیکھیں میں تیل پھلی کھوپرا دالی ہوں روز ہونے کے لیے اور ایک چمچ زیرہ ڈالی ٹھیک ہے نا اب یہ ایک چمچ زیرہ ڈالی میں یہ سابی زیرہ دیکھیں وہ ویڈیو کلپ نہیں آئی یہ سابی زیرہ ڈالی میں اس میں ایک چمچ بس تیل پھلی کھوپرا اور ایک چمچ زیرہ ہے دیکھیں میں وہ مسالے اچھی طرح میں بھون لی اب ہمارے کو تھوڑا سا آئیل ڈال کے بیلتوس یہ رفلی پیاس تل لیں گے کچھ کیا ہے کچھ پک کی پیاس تلتے نا ویسے ہی بنانا ہے اور یہاں پر مسالے دیکھیں میں پورے بھون کے ریڈی رکھ لیں پیاس تل روز کر لیے باتے میں جار میں ڈال دوں گی انشاءاللہ یہ دیکھیں پیاس کچھ پکی پرائی ہو گئی روز ہو گئی اب یہ کری پتہ جو ہے نا اچھا ایک مٹھی لیں گے لیکے اس میں ڈال دیں گے اسے بھی تھوڑا ہم ہلکا ہلکا روز کر لے کے جار میں ڈال کے اچھا فائن پیسٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے نا آپ یہ ایسے ہی کریے اور یہ جو ٹاماتے ہیں نا یہ 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 3 ٹاماتے ہم اس میں دیکھیں میں ڈال دیں گے جار میں یہ دیکھنا نا آپ کو دیکھیں ہم ایک ساتھ پیسیں گے شورٹ کٹ میں بناؤں گی میں اور بہت ہی پہتری الگ الگ پیسنا الگ الگ کاٹنا بہت ٹیپ لے لیتا ہوں سے آپ اس طریقے سے بنائیے انشاءاللہ تالہ ایک تو جلدی بھی بن جاتی ریسٹی بھی اچھی ہوتی ٹھیک ہے نا چلیے دیکھیں میں وہ کری پتہ پیاس میں روز کری 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 پتہ ایساں سے روز کری کی اس کی خوشبو اچھی آتی اس گریو میں اور الگ سے ہمیں بگر میں نیدل رہے ہیں تاکہ وہ پورے پتہ پتہ رہتے ہیں وہ ہر نیوالے میں آتے وہ اچھے نہیں لگتے میرے گھر میں بھی نہیں کھاتے وہ تدیکھیں کوکنگ آئل لے رہی میں یہ آپ اپنے مرضی سے لے جتنے بھی مسالے کے جو ریسٹی پی رہتے ہیں خورمہ میاں کھلیاں پسیندے جیسا اس کو زیادہ لگتا تو آئل ہٹا ہٹا کے بھی کھا سکتے دیکھیں ایک چمچ میں زیرہ لے رہی ہوں سا بھی زیرہ آدھا اور لیں گے پس یہاں پر یہ ہلکا ہلکا چٹک کر رہتا چٹک نہیں دیئے اس کو اور میں یہاں پر یہ پیس دے پیس لے گی ٹھیک ہے نا چلیے بگار دیکھیں ریڈی ہو گیا اب جو مٹن ہے نا یہ مٹن ہم اس میں ڈال دیں گے زیرہ ایتیاں زیواش کر کے رکھیں گے دیکھیں یہ بگار میں اچھی طرح مٹن ڈال کے دو سے چاہی مینٹ تک اس کو پرائی کریں گے دیکھیں اس میں ہم ثابت میتھی کے دانیں ڈالیں گے یہ چمچ سے ایک چمچ میں کھلیا میں میتھی کے بینز ڈال دیں میتھی کے بینز ڈال دیں یہ دال دیں یہ بس بہت اچھا ٹیسٹی ہوتا میتھی کے بینز ڈال دیں آپ دیکھیں میتھی کے بینز ڈی اچھا ہے اچھی طرح اس میں پرائی ہو گئے یہ دیکھ جائے کر دیں گے اس کو ہم اس کے پاس دیکھیں آپ 1 ٹیسپول پول جنجر گالک کا پیس ہے ادھرک لیسن ہے ایک چمچ یہ دل نہیں ہے اور اس کو ایک دو میاں ٹک پرائی کریں گے کچی سمیلس کلے گے جیسا بٹن سے ادھرک لیسن بھی 2 مینٹ ٹرائی کریں گے اور کریا پک سے میتھی سے شگر بھی پی سائرات بہت اچھی چیزیں سہت کے لیے آپ جب بھی گریوی بناتے ہیں تو کری پتہ کو پیس کے دالی ٹماٹوں کے ساتھ وہ اچھا کھانے میں بھی آ جاتا آپ نے کو سہت پی اچھی رہتی اور دیکھ رہا ہے میرے ویڈیو آپ لوگ کمیٹ پی اچھے آ رہے ماشاءاللہ سے جو میرے میں جو میں غلط کر رہی نا آپ لوگ بتائیں میرے کو ایسا نہیں کرتے تو پھر الحمدللہ ایمپروگمنٹ آتے رہتا نا ٹھیک ہے نا اگر آپ لوگوں کو کوئی نائی سمجھ بھی آ رہا تو آپ لوگ پوچھ کی سکتے بھی رہتے میں آپ کو اچھی دارا سمجھاتیوں اور بتاتیں بھی اچھا ویڈیو دیکھ رہا ہے میرے ووکنگ کے کانٹینیو ہے دعا کریئے انشاءاللہ ویڈیو ووکنگ کے ساتھ دیکھئے گیزر گالک جو ڈالے ہم اچھا روست ہو گیا یا دیکھئے ون ٹیسپون نمک ڈالیے ہاتھ روک کے ڈالیے ڈیش آٹ کرنے سے پہلے آپ چیک کر لینا ٹھیک ہے نا یہاں روستیٹ ڈالے دو چمچ ڈالیے اگر آپ کے پاس ساپ ہی ڈالیاں ہے تو جب ہی بھنگیاں مسالوں کے ساتھ ٹھیک ہے نا میرے پاس مسالے کے ساتھ اس میں ہلتی کم ڈالنا ہم بھی بولتے تھے میرے کو یہ بات ہلتی کم ڈالنا اور یہ دیکھئے ریڈ چیلی پورڈر یہ کشمیر ریڈ چیلی پورڈر تیز ڈالے بھی کلر بھی بہت ہی اچھا آتا اور بہت اچھی ٹیسٹی کھتی رہتی تھی یہ ہی یوز کریئے نہیں تو وہ بھی بہت اچھی رہتی اچار میں کہتے ہیں تو تیز نہیں رہتی اور کلر بھی بہت اچھا آتا دیکھئے آپ لوگ آپ کی حساب سے انشاءاللہ اب یہاں پر آپ دیکھیں ہرا دنیا پودینا فریش ہے میرے پاس پروزن ہے میں انشاءاللہ جب ریسی بھی پوری ریٹی ہو جاتی تو جب میں اس میں ڈالوں گی اور یہاں دیکھیں فل فیٹ ملکیں بہت اچھا ٹیسٹ ہی ہوتا ضرور بنائیں آپ لوگ اس تاریخے سے میاں خلیا بنائیں یہ پہلے کے لوگاں بنا کے کھاتے تھے الحمدللہ دیکھئے اگر آپ کو مسالہ زیادہ دیکھ رہا فیملی میمبر کے حساب سے آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے میں کیا کرتا ہوں جب بھی یہ میاں خلیا کا مسالہ پھر سکتا ہوں تو ایک سے دو بار ہونا تو زیادہ پھر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس کیا ہے کھوٹی فیملی ہے نا کسی وجہ سے دیکھئے میں صرف مسالہ دو چمچ ڈالی اب یہ جو مسالہ ہے نا آپ اس کو اٹھا کے باکس میں ڈال کے رکھیں ایک سرم آپ کو آسان ہی سے میاں خلیا بنائیں تو بس آپ کو مسالہ ریٹی مل جاتا انشاءاللہ رکھ لیں یہ اٹھا کے یہ دیکھئے اچھی طرح میں مسالے کو بھون رہا ہوں اور یہاں پر میں بچا سو مسالہ نکال کے رکھیں اس کو فریز میں رکھئے یا پندرہ دن کے بعد بنائیں تو ڈی فریزر میں رکھئے خراب نہیں ہوتا ایک مہینے کے بعد بھی بنا سکتے ایسا رکھ دیں اب کیا کریں گے یہ مسالہ اچھا بھونے جا رہا نا دانے دار مسالہ بنائیں گے ہم اس کا ٹھیک ہے نا تو کیا کریں گے 5 سے 8 منٹ تک اس کو اچھا کور کر دیں گے پورا کور مت کریں بس اتنا ہی رکھئے ٹھیک ہے نا بس اتنا ہی رکھئے سات منٹ تک چلیے دیکھیں کتنا اچھی تاریخ حصے میں بھونی مسالہ پورا دانے دار ہو کیا دیکھئے ایسا بھونی مسالہ اوائل دیکھ رہا آپ کو نئے دیکھرانا دیکھئے پورا اوائل مسالہ کے سالوں میں اوائل زیادہ پڑتا ٹھیک ہے نا اور کیا کریں گے اب اس کے بعد یہ گلاس سے جو جار میں مسالہ پیسے تھے اسی سے ہم پانی دالیں گے آپ کو میں بتا دیا یہ مٹن ڈپ جانا اچھا کیونکہ میں کوکر میں نہیں بنا رہی کوکر میں بنائی تو جلدی بن جاتا تھا 15-20 منٹ میں میں یہ کڑائی میں بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح آپ لوگ دیکھ سکیں ٹھیک ہے نا بس برابر کر دائیے اور یہاں پر یہ پورا کور کر دائیے اس کو اور گیس کی فلیم کو دیکھئے میڈیم رکھئے 35-30 منٹ تک کوک ہونے کے لئے رکھئے ٹھیک ہے نا اور سٹوریز سننے کے لئے انٹرسٹڈ ہے تو بولیے پھر انشاءاللہ نئے سٹوریاں میں یاد کروں گی میرے بچپن میں کیا کیا ہوا تھا کیسے کیسے سٹوریز ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں 25 منٹ تک مٹن ہے نا جلدی کل جاتا میں آپ کو بول رہیم پھر بھی 25 منٹ میڈیم فلیم پہ رکھئے ایک بار آکے ٹچ کر دیکھئے یہ نہ ہو کہ آپ بھل کے بڑھ کے 25 منٹ تک ٹھیک ہے نا میں آپ لوگوں کو بولی تھی 20 سے 25 منٹ تک رکھئے بلکے 25 منٹ میں چالیس منٹ میں مٹن دولا چونکہ باز بکرے تھے الگ الگ باز پھولے رہے تو گل جاتا مٹن مٹن ہے مٹن کے لئے دل دیں اور یہاں پر یہاں پر مٹن ہے میرے پاس مٹن میں آپ کو بولی تھی لے ریسپی تیار ہوگئے چلیے کٹن میں نہیں بنائیں تو کٹن میں بنائیں تو کٹن میں بنائیں گے کٹن میں بنائیں گے بہت گارا ہے ریٹی ہو گیا اللہ کے فضل سے اور دیکھئے یہاں پر تین گرین چیلی ہے بہت اچھی دیکھتی میرے کو تو ٹیسٹ ہی دیکھتی میں اپنے لیے دال دیتی گرین چیلی ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ بھی کھائیے لال ریڈ چیلی پورٹر سے گرین چیلی بہت بیسٹ ہے سہت کے لیے یہ لال پرچی سے بہت ہوتی جتنے بھی آپ لوگ ہری مرچی کے سال نے برائی ہے ریسی پی ایسی ٹی ٹی نئے ہوتی اسے آزمائیے دیکھیں میری بات صحیح یا غلط ایک تھوڑا ایک دو مینٹ رکھیں گے آئل سپریٹ ہو گیا بسے پیوٹی شوٹ کر کے دکھاتی چلیے دیکھیں آئل سپریٹ ہو گیا اس کا اچھا اپرت آگیا یہ میں آپ کو مٹن نہیں پتہ ہے نا ٹینڈر ہوا سو مٹن بتا دیتیوں دیکھیں بہت ہی اچھا ٹینڈر ہو گیا اور یہاں پر آپ لوگ صورٹ ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ آپ کی حساب سے برابر ہے یا نہیں ٹھیک ہے نا ٹیس آف کر دیری میں یہ کڑائی یہاں رکھوں گی ہی ادھر سائٹ پر اور یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں پی شوٹ کر کے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہی ہوا آپ لوگ بھی ضرور بنائیے ماہ خلیا اصل یہ مچھی سے بنتا ہاں مچھی کو بولتے ہیں ماہی خلیا اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم بچپن سے یہ سنتے ہوئے ہیں اس کو مٹن کے اچھ اس کو بولتے ہیں ماہی خلیا اور اسی طریقے سے ہیدر آباد میں بناتے ہیں سمجھے آپ اور بہت اچھا ٹیسٹ ہی ہوتا آپ لوگ بھی بنائیے انشاءاللہ یہ دیکھئے الحمدلہ میں ڈی شاٹ کر لی بہت ہی بہترین ماہ خلیا بن کے ریڈی ہوا آپ لوگ بھی بنائیے کھائیے کھلائیے دعا میں یاد رکھئے میرے چانل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے خیال رکھئے میرے سہیت کے لیے دعا کرئے میرے بچوں کے لیے بھی دعا کرئے ٹھیک ہے نا کمنٹ کرئے انشاءاللہ اچھے سے کمنٹ کرئے اور یوٹیپرز کے لیے کیسے کمنٹ کرتے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے نا کیا ہے ملوں غیر غلط کمنٹ کرے تو پھر کمپلین ہو جاتی ہے کہ Canad ملوں تھے کوش بھی